اسلام علیکم فرنس میں نام احمل لطیب رومن ہے تو چلیں اس ویڈیو میں ہم ڈسس کرنے جا رہے ہیں جو میرا یہ میں نے ہیڈ ٹرانسپلانٹ کرایا تھا جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ٹائٹل سے بھی تو اس کو آرموز آج پانچ مند ہو چکے ہیں تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ڈرڈ چوئے وہ شیئر کرتا چلوں آپ ابھی سوچ رہے ہوں گے کہ پانچ مند پانچ مند تو ہو چکے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہیں وہ اتنے بڑے نہیں میں خیر میں آپ کو بتاتا چلو یہ میں نے دو دفعہ ٹریم کروایا ہے مطلب یہ جو نارمل شیمی مشین ہوتی ہے ٹریمر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو ٹریم کروایا ہوا ہے تو اس لئے اس بات پہ نہ جائیے گا کہ پانچ مند میں یہ کیسا رزلٹ ہے تو خیر سب سے پہلے میں آپ کو رزلٹ دکھا دیتا ہوں آپ دے سکتے ہیں یہاں سے فرنٹ سے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے اگر آپ کو رائٹ میں دیکھنا ہے تو یہ چیز دیکھئے لیفٹ سے بھی آپ دیکھئے سب چیز نارمل ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ ٹینشن ہو سکے آپ کے پہلا جو سب سے مین سوال ابھی آپ کے پاس آیا ہوگا آپ کے ذہن میں مائن میں یہ ہی ہوگا کہ یہ کیسا میں نے ہیٹ ٹرانسپلانٹ کروایا ہوا ہے یہاں پہ تو ابھی تک میں ویسے ہی ٹکڑا مطلب کنجھا ٹائپ دیکھ رہا ہوں بیسکلی ہوا یہ تھا کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں مطلب جو وہاں پہ سپیشلیس ہوتے ہیں ہیٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کے لیے وہ جب میئر کرتے ہیں آپ کے فور ہیٹ کو یا انہوں نے جو ہیل لینگ کریٹ کرنا ہوتی ہے بنانا ہوتی ہے وہ جب اس کے ساتھ اپنے اپنے حساب سے اس کی پمائش کر رہے تھے اس کو میئر کر رہے تھے تو وہ کچھ ایسے آ رہی تھی یہاں پہ ایسے جا کے اور ایسے مطلب ایک پرفیشنل جو نیچرل ہوتی ہے ویسے تھی لیکن اگ اگر ایس کے حساب سے دیکھا جائے تو میری ایسے تھی بھی بر 30 پلاس تھی تو مجھے اچھا یہ لگا کہ مجھے یہ اکتم 20 21 22 والے جو لڑکے ہوتے ہیں ویسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا عجیب لگے گا اس لیے میں نے ان کو بول دیا تھا کہ آپ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کیجئے تو میرے اگر آپ نے پہلے بال دیکھے ہوں گے یا میں آپ کو ا appliance ہوتا چلوں یہاں پہ آپ دیکھئیں یہ جو چیز ہے میری یہ بال یہاں پہ پہلے نہیں تھے یہ چیزوں تھی یہ ایسے جا کے ایسے آتی تھی نیچے یہ متقی بن ایک سے دیکھ انگ جو ہے یہ والا حصہ یہ ایسے تھا یہاں پہ یہ والے بال نہیں تھے یہ ابھی کے بال اسی طرح لیفٹ سائیڈ پہ بھی یہ حصہ ہے یہاں سے ایسے آتا تھا یہاں پہ یہ والے بال نہیں تھے یہ ابھی ہی ٹرانسپرانٹ کی ہوئے بال ہیں تو یہ نیچرل بال نہیں ہے خیر یہ بھی نیچرل ہے لیکن جو فرس ٹائم ہوتے ہیں یہ وہ نہیں ہے مطلب یہاں پہ ختم ہو چکے تھے اسی طرح یہاں سے بھی یہ والی چیز جو ہے یہ تھوڑی اسی مطلب یہاں پہ کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب اتنے گنے نہیں تھے بال یہاں پہ تو خیر مہدہ ایسے ہی تھا تو وہ جو کار رہے تھے وہ یہاں سے ایسے چل رہا تھا یہاں سے ہوتے ہوئے کچھ اس طرح سے شیف بن رہی تھی تو وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا وہ بلکہ ایک دم ینگ بوائز کی طرح ہوتا ہے تو میں نے سوچا اپنی عمر کا بھی خیال رکھنا چاہیے میں تھرٹی پلاس سن الحمدللہ تھرٹی ٹو کا آئی تھنگ تو اس لیے میں نے ان کو منع کا دیا میں نے کہا تھا اس کو ایسے ہی منیج کیا جائے باقی آپ کے سامنے لیکن یہ بال جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ چیزیں کور ہو جائیں گے ان کا ایتنا ایشو نہیں ہے یہ تو بس میں نے اپنے دل کی ماننے کے لیے یا مجھے جو اچھا لگا میں نے ڈیکچرز کو بول دیا اور انہوں نے ایسے کیا تو خیر ریزلٹ آپ کے سامنے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں شیمپو یوز کار رہا ہوں تو اس کی مطلب کیا چیزیں میں یوز کار رہا ہوں اس کے لیے میں لیادہ سے ویڈیو گناہ دیتا ہوں وہ یا اس سے پہلے اپلوڈ ہو جائے گی یا اس کے بعد اپلوڈ ہو جائے گی تو بیسکر میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ ملٹی ویٹامین ہوتی ہے گولی ہوتی ہے کیپسل کچھ بھی ہو سکتا یہ آپ پہ ایڈکرن کرتا ہے آپ کے ڈاکٹرز پہ وہ آپ کو کونسا ریکمین کرتے ہیں تو ملٹی ویٹامین ایک ٹائم اب کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں صبح ہو لے سکتے ہیں مطلب مہرنی میں نلے سکتے ہیں آیا، انہی اگر اپنج تو بھی لے سکتے ہیں ہے لیکن وہ خام کو ایک روٹی eveat ایک ، اگر تو بھی لکھانے پڑے گی اگر کھانے پیسل کے گی وہ لوگ کا جب Divine ہے بہت ، کو ب whatnot مہرنی ہوتا ہے اکراک trop ڈاکٹرز politique دوسرے دن ہے جب ایک دن کے پر ان کا اپنا 건قوانی مخاقہ رہا ہوتا ہے مطلب ایک روٹین سے آپ کو کھانا پڑے گی اس کے علاوہ ایک آئل ہے میرے پاس وہ ہے میں جو کیپسل ملٹی ویٹمین یوز کر رہا ہوں وہ بیوٹن ہے تو وہی میں یوز کر رہا ہوں اس کے علاوہ آئل ہے جو آئلنگ کرنے کے لیے مجھے ضرورت پڑتی ہے مطلب جب میں نے سال کو باش کرنا ہوتا ہے تو نہانے سے پہلے مدشاور لینے سے دو تین گھنٹے پہلے میں سال میں وہ آئلنگ کر دیتا ہوں اور فنگر ٹریٹس کے سال مطلب اس کو بہت زیادہ دباتا نہیں ہوں ابھی بھی احتیاط کرتا ہوں تو خیر ایسی احتیاط آپ رہی نہیں ہیں لیکن پھل بھی احتیاط اچھی ہوتی ہے تو اپنے فنگر ٹیپس کے ساتھ یہاں پہ رکھ کے اس کو میں بس ہلکا سا رب کرتا ہوں مطلب وہ سال میں تھوڑا جذب ہو جائے اس کے بعد دو تین گھنٹے بعد میں شاول لے لیتا ہوں اس کا نام ہے درمو سموتھ آئل ہے وہی میں یوز کرتا ہوں تو خیر آپ اگلی ویڈیو دیکھ لیجئے اس میں پولیو ٹریون کی پچر کے ساتھ میں مطلب ان کو ساتھ میں ہاتھ میں لے کے آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ جو شیمپو ہے مویڈا وہ ہے سائنیسیز ہے آئی ٹنگ تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا وہ نارمل شیمپو ہے تو وہ میں یوز کرتا ہوں جو انہوں نے ڈاکٹر نے مجھے ریکمنٹ کیا ہوا ہے مطلب جو آم مارکن میں ملتے ہیں وہ ایسا شیمپو نہیں ہے خیر وہ بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے ہر میڈیکل سٹور سے نارمل مل جائے گا لیکن جو جو نارمل جنرل سٹوریاں کریانا سٹور ہوتے ہیں ان سے وہ چیزیں نہیں ملیں گے تو وہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بار استعمال کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک سیرم ہے فارمنٹ نیم ہے اس کا آئی ٹنگ تو وہ میں استعمال کرتا ہوں صبح کرتا ہوں اور شام میں کرتا ہوں وہ ہیر گروئنگ پائل ہے اس کو سیرم بھی آپ بول سکتے ہیں اس کے مطلب دو تین دفعہ اس کو سپریے کرنا ہوتا ہے سال میں جہاں پہ آپ کے بال ہیں یا آپ چاہیے تو پورے میں بھی کر سکتے ہیں تو اس کو کر کے ہلکا سا رب کرتے ہیں تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خوش نہیں ہو جائے ایک سے دو منٹ لگتے ہیں تو صبح بھی کرتا ہوں اور رات میں بھی کرتا ہوں اور سلسل کر رہا ہوں تو یہ روٹین آپ کو چار سے چھوڑا تو آپ کو کرنا پڑے گی اگر آپ اچھا زل چاہتے ہیں تو تو میں نے پہلے دو منت نہیں کیا اس کے بعد سٹارٹ کیا ہے اس سے پہلے میں بی بی جانچن شیمپو استعمال کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں لے رہا تھا سوائے ملٹی ویٹامین کے ملٹی ویٹامین اور بی بی جانچن شیمپو جا اس کے بعد سٹارٹ کیا ہے یہ مجھے سٹارٹ کیا ہے تقریباً ڈیڑھ ماں ہو گیا اور وہی میں ابھی تک استعمال کروں انسال میں اس کو آگلے چار چھوڑا تھا کہ اس کو استعمال کروں کیوں کہ میں سعودی اربیو میں تو میں نے اس کا ایک اچھا خاصا سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کو کوانٹی میں تو یہ ہی ہے نارمہ جس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو ان کے بارے میں اگلا بھی علاق آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ دسکرس کروں گا کہ یہ کہاں سے کھٹنے میں اور کیسے ملے گی تو اس ویڈیو کے اتنا ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حیرزلٹ فائیو منس کا اگر آپ پاسٹے دیکھیں گے یہ جو بال آپ کو کلیر نظر آئیں گے یہ پہلے نہیں تھے یہ والے یہاں پہ یہ بال جو بھی یہ بھی پہلے نہیں تھے یہ ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں جی یہاں پہ آپ تھکنیس دے سکتے ہیں بالوں کی یہ بہت زیادہ نہیں ہے یہ بہت زیادہ نہ رکھنے کی وجہ بھی میں ہی آپ کو بتاتا ہوں میں نے خود ہی ان کو بولا تھا کہ یہ ایسا کیجئے گا کہ مطلب کچھ ہوتا ہے دل میں کچھ ڈاؤٹ آتا ہے کہ آپ جتنا قریب قریب کریں گے ان کو کرافٹس کو اتنا زیادہ وہ تھوڑا کریٹیکل ہوتا جاتا ہے تھوڑا مسئلے کے آوائیڈ کرنا چاہیے ان چیزوں کو آپ کو بہت زیادہ نیچرل تو بال نہیں آسکتے جیسے ہوتے ہیں اس لئے آپ احتیاط کیجئے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بال میرے نئے ہیں سارے یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ بھی یہ بال جو ہے یہ نئے ہیں اور یہاں تک نہیں آئی یہ پہلے بار نہیں تھے یہ والے تو ریزلٹ آپ کے پاس سامنے پانچ مند کا یہ ریزلٹ ہے ابھی میں ان کو ٹرم نہیں کرواؤں گا چھوٹے نہیں کرواؤں گا تو بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کو اچھے لگیں گے آئی نو ابھی تو آپ کو بہت بکوہ سے لگ رہے ہوں گے تو آپ ڈونر ایریا دے سکتے ہیں یہاں سے مجھے نہیں بتا آپ لوگ شاید آپ لوگوں کا نظر آ رہا ہے یا نہیں لیکن آپ دیکھئے این سے مطلب ڈونر ایریا وہ کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اگر میں چاہوں تو ابھی بھی مجھے چار پائنچ دفعہ ہیڈ فرانسپلانٹ کروا سکتا ہوں تو کھوڑ لپ دعا کیجئے گا اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ان کے ساتھ مطلب کونسی چیزیں کونسا ملٹی ویٹامن کونسا شیمپو کونسا سیرم اور کونسا آئل استعمال کر گا تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ